موسیقی موسیقی وہ ایک گھنٹے سے مسلسل فٹ پات پر باغا چلا جا رہا تھا باغنے کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول گئی تھی اور شہر پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے مگر وہ پھر بھی باغ رہا تھا لگتار باغ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو ایک جگہ وہ تھکن سے بحال ہو کر رک گیا اس کی ٹانگیں کامپنے لگی تھی وہ سر ہاتھوں میں گرائے فٹ پات پر ہی بیٹھ گیا اس کا سار درد سے پھٹا جا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے دل و دماغ کی جنگ جاری تھی بیچ میں بیچا بیچارہ وہ حلکان ہو رہا تھا اوف اللہ جی میں کیا کروں اسمان کے طرف دیکھتے وہ بیبسی سے بولا سرک کے کنارے بنی دکانوں میں جلتی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندے آگئی تھی اسے وہ شام کا منظر یاد آیا جب اس نے زارہ کے پاس ایکسیڈنٹ کے وقت موجود گاری چکی تھی گاری بڑی طرح سے ٹوٹ چکی تھی اس کی حالت دیکھا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ گاری میں موجود شخص کو کتنی چوٹے لگی ہوں گی مگر اسے جو بات پتا چلی تھی اس کے بعد سے اس کا ہون کھول رہا تھا اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی اسے کے لاؤ بڑھ کر رہے تھے گاری کے بریکس فیل کیے گئے تھے جس کی وجہ سے گاری کا توازن برقرار نہ رہ سکا زیادہ غصہ تھی مگر بزدن نہیں تھی جو خود ہوشی کر دی اور وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ اس حاسے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے کچھ دیر یوں ہی باتنے کے بعد وہ اٹھا اور پینٹ گی پاکٹوں میں ہار ڈالے سار جھکائے پاک پر آگے بڑھنے لگا چلتے چلتے وہ سیاہ علاقے میں پہنچ گیا اور پھر نپے تو لے قدم برابر اٹھاتا مہتر گلیوں میں آگے بڑھتا گیا گلیاں تنگ اور تاریک تھی کچھ آگے چال کر بیچتر کیفے، ٹیڈیا اور ریسٹورنٹ کا آغاز ہوا کرتا تھا لیکن وہاں بار جانے والا ہر شخص یہ دان جانتا تھا کہ وہ غیر قانونی دندو کا علاقہ ہے جہاں کھانے سے زیادہ پینے بار زور دیا جاتا تھا اور ملک کی باغ دور سنبھالنے کا دعویٰ کرنے والے یہاں ہوت کو ہی سنبھال نہیں پاتے تھے اور جومتے پھٹے تھے وہاں سے گزرتے اس نے مہتر ارتو کو نیم برہنہ سے ملبوسات میں دیکھا نشے میں دودھ مرد ان ارتو کے ننگے جسم پر گٹتے چلے جارہے تھے وہ یہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا مگر وہ جانتا تھا نمار انساری جیسا رنگین مزار شخص یہی مل سکتا ہے وہ لمبے لمبے ڈک پڑھتا ایک کیفے کا دروازہ دکیلتہ اندر چلایا بس منظر میں سجے بجتے مدم سے میوزک اور نرم گرم سے محول میں بہت سے لوگ باپ اور آتی کافی سے لطف اندوز ہوڑھے تھے ان کی باتیں کنے کی آواز بن بناہرٹ کی صورت محسوس ہوتی تھی اس نے مدم زرد روشنیو سے منور اس کیفے کو پار کیا اور پیچھے اور پھر پچھلے حصے میں موجود دروازہ کی جانم چلایا دروازہ دکیلتہ وہ اندر دہل ہوا تو سامنے ہی اسے اپنا مطلوبہ شخص سیاہ تریپی سوٹ میں ایک نیم برہنہ اپنی باہوں میں لیے سو فیپا بیٹھا اس کے ہونٹھوں پر جھکا ہوا تھا اسے آگ ہی تو لگے تھی یہ شخص اس کی ماں کو بد کردار کہہ کر پاگر کر چکا تھا اور ہدھ جہاں پارسائی کے جنڈے گاڑھا تھا اس نے آگے باڑھ کر اسے گریبار سے پکڑ کر اٹھایا تو نیم برہنہ اور لرکھڑا کر چکنے فرش پڑ گئے کی کیا باتمیزی ہے یہ رزا نمان چلایا تھا باتمیزی ابھی تم نے میری دیکھی کہاں ہے میسٹر نمان اسے گریبار سے پکڑ کر رزا نے دیوار کے ساتھ لگایا اس کی گل فرینڈ وہاں سے باگ چکی تھی چھوڑے مجھے نمان نے ہدھ کو چھوڑانے کی کوشش کی حسام کی گاری کے بڑکس کیوں فیل کیے تھے اس کی گردن ربوجتے وہ چیہا میں اپنے پرسنل میٹر تم سے کیوں شیئر کروں اس کے گلے میں پھسی پھسی آواز نکلی اگر نہیں بتایا تو قسم ہے مجھے اپنی مانگی تمہارا وہ حال کروں گا آج کہ تمہاری لاش کی شناحت بھی نہیں ہو سکے گی وہ صفاقی سے بولا باپ ہوں میں تمہارا چھوڑو مجھے نمان نے کہا باپ مائی پود رزا نے اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا بتاتے ہو یا رزا نے مقابلہ کا اس کے مو پر مارنے کے لیے بڑھایا تھا کہ وہ یا قدم بولا بتاتا ہوں مجھے چھوڑو تو سہی رزا نے اسے چھوڑ دیا نمان نے اپنے اٹکی ہوئی ساز بحال کی کشتے وہ کھانستا رہا پھر رزا کی طرف دیکھا بولنے لگا میں نے اور میرے دوستوں نے مل کر اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک غریب لڑکی کا ریپ کیا تھا اور اسے مرا ہوا سمجھ کا پھینک دیا مگر وہ زندہ تھی اور کسی نے اسے ہسپیٹر پہنچا دیا کچھ دن اس کی حالت بہت حراب رہی اور وہ مار گی مگر مرنے سے پہلے اس نے ویڈیو پیغام ریکار کروایا جس میں میرے اور میری دوستوں کے نام لیے وہ ویڈیو ڈاکٹر حسام بادر کے پاس تھی اور لڑکی کے پوسٹ مارٹم اور ڈی این اے رپورٹ بھی وہ بکنے کے لیے تیار نہیں تھا اسی لیے اسے مارنے کا پلان بنا لیا تمہیں گڈیا انسان ہو انتہائی گڈیا عصہ عمر عمر کا آ رہا تھا تمہاری اس گھٹیا پان کی وجہ سے ایک عورت کی تو جان چلی گئی مگر میں بتا رہا ہوں اگر رباب کو کچھ ہوا تو تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا رباب کون عصہور کی بیٹی نما نے پوچھا ہاں عصہور کا آدمی کی بیٹی ہے ہر مناؤ تم اپنی وہ لمبے لمبے ڈک پڑتا جس راستے سے آیا تھا وہ ہی سے واپس ہو گیا ڈیٹھ سال بعد سارا نے رومے دہا ہو کر ایک مسکراتی بھا 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 نزی لیٹی ہوئی زارا بھا ڈالی ہاتھ میں بکڑا سراغلا بھو کبکے اس کے سرحانے رکھا زارا کیسی ہو سوری میں کال ملنے نہیں ایسے کی طبیعت کچھ حراب دی گائنہ گالوجسٹ کے پاس گئی تھی میں گیس کرو کیا گوڈ نیوز ہے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے سامنے ہی کرسی پا بھائر گی تم نہیں گیس کر سکتی نہ چلو میں ہی بتا دیتی ہوں تم حالہ بننے والی ہو ہاں بابا میں سچ کہہ رہی ہوں کچھ دیر ہموشی سے اسے تکنے کے بعد وہ پھر سے بولی تھی تم جلدی سے ٹھیک ہو جو پھر ملک کا نیو بیبی کا ویلکم کریں گے تم کب آئی سارا آیتوسکوپ گلے میں ڈالے حسام روح میں دہل ہوا تو اسے پہلے سے باتے دیکھ پوچھا میں ابھی آئی ہوں زارا کو گوڈ نیوز دینی تھی نا وہ ہلکا سا ہموز پر آئی ہسٹیتھوسکوپ کا کنوں پر لگا گا ہسام زارا کو چاکرنے لگا بھائی زارا نے اُڑ گا ہسام کا باز پکڑا جی بہنہ زارا کب تک ٹھیک ہوگی سارا نے سر حسام کی کندے سے ٹکا دیا بہت جلد تمہارے بیبی کی آمن سے پہلے اس سے زیادہ حسام نے ہوت کو تسلی دی تھی اچھا میں جاتی ہوں آپ زارا کا حیار رکھنا وہ حسام کو تاکی کرتی واپس مرگی حسام نے زارا کے سرحانے پڑا بھکے اٹھایا اور ایک سرح پھول نکال کر اس کے کان کے پیچھے رکا باقی کا بھکے اٹھا گیا گلدانوں میں سجا دیئے پچھلے ڈیر سال سے روز کے گلابوں کے وہ کمرہ مہکتا تھا مگر وہ جو ایک گلاب بیرپا مرجایا پڑا تھا وہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا کچھ دیر پہلے سارا بیٹھی تھی جب وہاں حسام بیٹھ گیا زارا کا ہاتھ اپنے نرم گریفت میں لیتا وہ اسے دیکھے گیا وہ اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں کی گریفت میں حرکت محسوس ہو اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو چونک اٹھا زارا کے ہاتھ کی چھوٹی املی میں حرکت پیدا ہو رہی تھی وہ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چہادت کی املی کا ساری املیوں کو حرکت دی زارا زارا تمہیں ہوش آ رہا ہے ہوشی سے اس کی آواز کام بھی تھی وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا چانک زارا کی سانسیں اکھانے لگی اس کے سینے کو جھٹکے لگے تھے حسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کی سوچ بوچ یہیں آ کر ہتم ہو جاتی تھی ڈاکٹر ہاں میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں وہ بکلاہر میں بھول گیا کہ وہ خود ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کو بلانے باہر کے جانب بھولا کچھ دیر میں وہ ڈاکٹر کے ساتھ واپس آئے ڈاکٹر نے زارا کا چاکب گئے حسام کے چہرے سے ہوایاں اڑی ہوئی تھی ڈاکٹر بازل ریلیکس کچھ نہیں ہوا انہیں ڈاکٹر نے اس کے کندے پا ہاتھ دھاگا اسے تسلی دی ڈاکٹر بازل مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی درد ہے ان کی باڈی میں ہمیں ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے رپورٹس آنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر نے کہا اور دروازے کے جانب بڑھتے ہوئے رکا اس سٹیج کے پیشنگوں سے اب ایک چیز بچا سکتی ہے اور وہ ان کی اپنی جینے کی ہوئش آئے مجھے نہیں لگتا مسکاہ دمی کے اندر اب جینے کی ہوئش بچی ہے ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا حسام قدم قدم چلتا اس کے پاس آئے اس کا وجود پھر سے برسکون ہو چکا تھا کتنا رولاؤ گی اور کتنا ستاؤ گی اور ہمیں بس کر دو اب بس کر دو زارہ لوٹ آو زندگی کی طرف اس کے ساتھ سے اپنا ساتھ ٹکائے وہ جیسے روح ہی پڑا تھا یہ کانسو نکل کر زارہ کی پر کوپا جی آگیڑا تھا تم اب صرف تم تھوڑی ہو تم سے ہم سب ہے تم سے حسام بازل ہے تم سے سب ہے زارہ سب ہیں وہ اسی پوزیشن میں زارہ سے مہاتب تھا ڈاکٹر بازل ڈاکٹر روپ نے کہا ہے میس کازمی کی کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں نرس دروازہ کھول کا اندر آئے تو اس نے سیدھا ہو کر اپنے آنکھیں ساب کا تسپاد میں سر ہلایا کیسی ہو سارہ کے بہت اسرار کرنے پر وہ اس سے ملنے ریسٹورنٹ آئی تھی سارہ کے بہت اسرار کرنے پر وہ اس سے ملنے ریسٹورنٹ آئی تھی کیوں ویسے سپارٹل ہے جو پچھلے ڈیٹھ سال سے تھا سالہ نے پہلو بدلا کہ اب وہ ڈیٹھ سال پہلے کو چکا تھا تم پہلے سے کیوٹ نہیں ہو وہ سرابہ سوال تھا آپ کو کچھ بھی تو پہلے سال نہیں سالہ نے دیکھا کہ سامنے باتے لگی کہ آنکھوں سے ہر شریر جذبہ اٹھ چکا تھا تم مجھے معاف نہیں کرتا تھی وہ معافی کشکو لیے پھر سے روبرو آیا کر سکتی اگر تم مجھ بتا دو کہ تم نے کونسی دشمنی نکالی ہے مجھ سے یا میری بہن سے اب کے اس کے سوالات حاضر تھے میں کیوں دشمنی کرنے لگا وہ بکلہ ہے مگر پھر جلدی سے نارمل بھی ہو گیا میں دو ہفتے پہلے تم سے تمہارے پلیٹ پر ملنے آئی تھی تم نہیں تھے مگر کچھ تصاویریں تھیں کراس کے نشان کے ساتھ وہی سپارٹلہ جا نہ نفرت تھی نہ محبت کا کیسی تصویر ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے اس کی بکلہ ہر سب بتا رہی تھی زینی نے جھک کر اپنا بیک اٹھایا اور جانے کے لئے ارکھڑی ہوئی وہ تم ہی تھے جس نے بڑی محفر میں ساری دنے کے سامنے میری بہن اور میرے فروفوں کے کردار کے چھنٹرے اڑائے تھے میں نہیں جانتی تم نے یہ سب کیوں گیا بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اپنی ہی بہن کو موت کے مو تک پہنچانے کی تمام سازش میں میں نے تمہارا پورا پورا ساتھ دیا بظاہر میری مدد کرنے کی آر میں تم نے جانے کون سے دشمنی نبائی ہے تم نے میرا استعمال کیا تم نے میرے دل میں موجود محبت کو عالی بنایا ہے میں اس کے لئے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گے اپنی بہن کی حال کے لئے میں پھر کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا جاتی اپنی بات مکمل کرتے وہ واپسی کے لئے پلٹی اور وہ جو ایک محبت ہے ہم دونوں کے بیچ اس کا کیا سالار کے ٹوٹھے لہجے پار اس کے قدم رکے تھے وہ پلٹ کا استقائی اور اس کی آنکھوں میں آنگر ڈال کر بولی ہاں وہ جو ایک محبت تھی ہم دونوں کے بیچ وہ اب نہیں رہی تمہاری محبت وہ اسمان تھی جسے میں آنکھ بڑھ کے دیکھتی تھی مگر افسوس وہ اسمان توٹ چکا ہے اور وہ جو محبت تھی وہ مار چکی اور مار جانے والی ہر شہر صرف روز قیامت ہی زندہ ہوتی ہے تو پھر میں انتظار کروں روز حشر کا عجیب لہجہ تھا اس کا سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ دشمن ہے یا دوست میں دعا کروں گے جب ہر شہر زندہ کی جائے گی اس وقت بھی اس مار چکی محبت کا نام نہ لے جائے اسے آگ میں جوگ دیا جائے وہ تیز تیز چلتی وہ حاضر چلی گئے سالار کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا اس کے تقلیفی افسار اس کی آنکھوں میں واضح تھا اس کے وجود پر زمان کی تھکا نکالا بھاگئی تھی آنکھیں میتے اس نے آنکھوں میں بڑی کچھو پر اندر دکھے لگے تم نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا نمان انساری وہ بڑھ بڑھ آیا تھا اس کے فون کی پیل بجی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون رسیب کناہ پڑا دوسرے طرف سے میلی حبر کو اس سن کا اس کے پاؤنٹلے زمین نہیں رہی تھی کافی کی پیمر کرتا وہ باہر بھاگا تھا دانیر کیچن میں کھڑی اپنے لئے چائے بنا رہی تھی کہ دروازے پر پیل ہوئی سادیوں سوموں گھر پر نہیں تو دینی زیادہ تار کازمی حویلی یا ہسپیٹر میں پائی جاتی تھی کون آ گیا برنر بان کر کے دانیر دروازے کے طرف بڑی دروازہ کھڑا تو سامنے اساور کھڑا تھا سیاہ شروار کمیز میں سیاہ واسکر پہنے ہوئے تھا کنبٹیو کے سفید بال اپسار کو بھی سفید کر چکے تھے اس کی وجہ حد پر سدیو کی تکن غالبتی چہر پر زمانوں کا درد رکم تھا سلام علیکم دانیر کو کہتے اس کی آنکھوں میں ایک رنگ آگا ٹھہر چکا تھا والیکم سلام بینہ کسی تاثر کے جواب دیا گیا اندر آ سکتا ہوں اسے ہنو درواز میں کھڑا دے کر بولا ہوں آ جائیں وہ سایٹ بار کیسے گی زیادہ کے ہسپیٹرلائیس ہونے کے بعد وہ واپس ترکی جانا چاہتی تھی ناکازمی حویلی میں رکھنا چاہتی تھی اس لئے بیس سار بعد وہ دوبارہ سادھی اور سوموں کے ساتھ اس گار لوٹائی تھی جہاں گی وہ پیداوار تھی جہاں اس نے ہواب بنے تھے جہاں اس کے باپ یہ محبت اور ماں کی محبت لگی تھی سادھی گار نہیں ہے وہ لاؤنچ میں پڑے سوفے پر برا جمان ہو گیا نہیں محتصر سا جواب دیتی وہ دوبارہ کچھ میں چلے گی کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو ہاتھ میں چائے ایک کے دو کپ تھے ایک کا اسامر کو پکڑا کر دوسرا ہوں لیے وہ اس کے سامنے سوفے پر بار گئے تم کیسی ہو حالہ حوال تھا یا تمہید سمجھ سے بالتر تھا زندہ ہوں لہجہ سے پار تھا مگر ساور کو کڑوا لگا کچھ دو دنوں کے لئے حویلیا جو زبان لڑکھڑائی تھی مگر دل کے بعد زبان تک آ ہی گئی تھی کیسے آنا ہوا اس لہجے میں اس کی درہاز کو نظر انداز کیا گیا تھا سارا ماں بننے والی ہیں خوشی کو لفاظ ملنے تھے مگر دل پر لگا زہم بھوت کہہ رہا تھا ہاں مجھے بتایا آج سارا نے کہہ رہی تھی آئے گی آج مجھ سے ملنے لہجہ کھنکہ تھا وہ کھنک جو کبھی اس کی ذات کا ہتا ہوا کرتی تھی اور وہ کھنک جواب مقبوت تھی تم آجاؤ اس سے ملنے پھر سے التجا کی گئی تھی میں زارہ سے ملنے جارہی تھی کمال بے نیازی تھی کہ اب اس جب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو التجاؤں کی کیا ہوتی میں بھی چلو گا اسے بھی پورا یاد آیا کہ وہ اسے ہنس اپتال کے لیے ہی تو لینے آیا تھا دانین نے اس بعد میں سارا ہلایا اور چائے کے گونٹ بڑھنے لگی سنو وہ لہجہ محبت تھا وہ لہجہ التجا تھا وہ لہجہ جتن کرتا تھا دانین نے نظر اٹھا کر چاہ دیکھا زالہ جب ٹھیک ہو جائے گی تو ہم سب ایک ساتھ ہیں کہ پھر وہ ہی التجا کرتا لہجہ اوف زندگی بیس سال پیچھے لے جاتی تو وہ مر مٹتی اس لہجے پر مگر وہ بیس سال گزار کر ہر جذبہ اپنے اندر سے ہتم کر چکی تھی زر ٹھیک ہو جائے گی تو میں اسے لے کر ترکی پاپس چلے جاؤں گی یہ غلط ہے کہ چلوڑی کے زرب ترپا دیتی ہے یہ صحیح ہے کہ زبان کی نوک اندر آگ لگا دیتی ہے اور جلا کا بسم کر دیتی ہے ہم ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں وہی بیس سالوں میں کوئی بیس کروڑ دفع دہو رائے گی بعد ہم ساتھ ہی تو نہیں رہ سکتے اس کا بھی وہی پرانا جواب تھا مگر لہجہ ہر بار نیا ہوتا تھا پہلے سے زیادہ تیز زیادہ ساتھ زیادہ کارٹ دار برا ہو گیا اور زندگی نہ جانے کب دگا دے جائے کب یہ روح اس وجود کو چھوڑ دے کچھ پتہ نہیں بس ہر پل کو اہری سمجھ کر اب نہ مرحبا تمہارے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اور اپنے بچوں بھی ہشیاں دیکھنے گزارنا چاہتا ہوں وہ بلا کا آجز ہو گیا تھا دانے کے اندر صرف ایک پل کو ہی صحیح مگر کچھ ترپا تھا کچھ ٹوٹا تھا کچھ بکھرا تھا پتہ نہیں مگر اس سے گوشت پوشت کے اس لوترے میں درد محسوس ہوا تھا جس سے دنیا درد کہتی ہے ہمیں چلنا چاہیے جانے کیوں وہ نظر چراتی اٹھ کری ہوئی تھی اساور بھی کپ میں اس بار کھڑا ہو گیا ہر بار کتا اس بار بھی اساور کو ناکامی ہی ہوئی تھی چائے کی کپ کچھ میں رکھا وہ اس کے ساتھ ہسپٹر کے لیے نکل گئی وجود کی ایک لوترے میں بہت درد تھا بہت نہ جانے کیوں میں نے کہا تھا میں تمہیں ہسپتال سے پک کروں گا تم ہوت کیوں آگئی کمرے میں داہر ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی بولا کاؤچ پر ٹانگیں پھلا کر سر پیچھے کو ٹکائے وہ آنکھیں موند پٹی اس کی آواز پر زرہ کی زرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کالی تم سے کہہ رہا ہوں اسے ہموچھ دیکھا وہ اس کے پاس چلا آیا آج دیر سال ہو گیا اور زرہ ویسی ہی بے صد پڑی ہے بند آنکھوں میں درد پوٹا تھا لہجہ بڑھایا ہوا تھا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے بھی گلد کھا رہا تھا کہ زرہ کی حالت کا ذمہ دار وہ ہے ہم دونوں نے ایک ساتھ اس دنیا میں تشریف لائی مگر ہم ایک سی نفسیات ایک سی عدد نہیں لے پائی مجھے آج بھی جاہدہ سائرہ پھوپو کہیں جار ہی تھی راستے میں مجھے بٹھے دیکھ ان کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا اور انہوں نے پاؤں کی ایک زور دار ٹھوکر مجھے ماری اور بربراتی ہو چلے گی ان کی وہ بربراہت میں نے ہمیشہ یاد دکھی مگر اس ٹھوکر کو ماں سے چھپا لیا شور کی منظر پر پہلا قدم رکھتے میں نے اس بربراہت کے مطلب کو ڈونڈا اور مطلب جان کا میں کتنی ہی گھنٹے روتی رہی انہوں نے مجھے ناجائز کہا تا مگر میں زارہ جیسی حساس کبھی رہی ہی نہیں کہ ہر بات محسوس کر کے دل سے لگا لیتی میں بس بھول جاتی تھی اور سائر اپوپو نے کہا ماف قادر تو کر دیا ماف ازان کا ہاتھ پکر گابنا سائر اسے ٹکا دیا ازان آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگا زارہ نے ماف نہیں کیا وہ ہفہ ہیں ہم سب سے اور ہوا شخص کبھی جینا چاہتا ہے اور جو جینا نہیں چاہتا اسے ہم کتنی دے تک زندہ رکھ سکتے ہیں امید اور یقین کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تسلی باغش لہجہ تھا کہ فکر نار ابھی سوئی ہے سونے دو صبح جاگ جائے گی